تو آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں نہ صرف غلطیاں کی ہیں بلکہ کچھ غلطیاں کو دھرائیا بھی ہیں اگر وہ یہ غلطیاں نہ کرتے تو شاید نہ پارٹی کا یہ حال ہوتا نہ اس کا اپنا یہ حال ہوتا اور نہ ہی ان کے ورکرز کا آج جو ورکر جیلوں میں پڑے ہیں وہ پرسانے حال ہیں نہ تو ان کا کوئی پوجتا ہے نہ ان کے رہائے کے لیے کوئی بندوبست کرتا ہے نہ ان کے لیے کوئی وکیل آرینج کرتا ہے تو سب سے پہلی جو غلطی کی تے عمران خانے وہ دوہزار تیرہ میں جب پٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں بنی اس ٹائم خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود وزیرالہ بنتے ہیں اگر وہ دوہزار تیرہ میں خود کے پی کے وزیرالہ بنتے تو ان کو کم از کم یہ آئیڈیا ہو جاتا کہ حکومت کو کیسے چلانی اگر وہ ایسا کرتے تو دوہزار اٹھارہ میں ان کے لیے کافی مشکلات آسان ہوتی خان صاحب نے ایسا نہیں کیا وہ خود وزیرالہ نہیں بنے اور پرویز خٹک کو وزیرالہ بنایا جو کہ کافی اچھا ایک سٹیپ تھا دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک پرویز خٹک صاحب نے بہت اچھے کام کی پولیس میں ریفارم آئی ٹریفک میں ریفارم آئی اور کافی ڈیولپنٹ کے کام کی بی ارٹی کا پروجیکٹ لانچ ہوا چھے مہینے میں پرویز خٹک کی حکومت نے بہت اچھی پروگریس تھی بی ارٹی میں جو دوسری بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ جب دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک پرویز خٹک نے اچھی پروگریس دکھائی دوہزار اٹھارہ میں پرویز خٹک کو ہٹا کے اس جگہ محمود خان کو لائے گئے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا جو ویجن پرویز خٹک لے کے جا رہا تھا محمود خان وہ لے کے نہیں گیا محمود خان نے پورا فوکس صرف سوات پہ رکھا اور یہ اس بات کو سب مانتے ہیں تیسرا بڑا مسٹک علیم خان اور جانگیر تیرین ان لوگوں نے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی بہت بڑی مدد کی اس کی حکومت بنائی اس کو سپورٹ دلائی لیکن عمران خان نے ان کے خلاف کیسز بنائے ان کو ناہل کروایا جب دوہزار اٹھارہ میں حکومت بنی تو عمران خان کے لیفٹ رائٹ میں یا یہ کہہ سکتے کہ عمران خان کی اردگرد ایک بدماشیہ کا سرکل بیٹھ گیا اور اس سے بھی یہ دو افراد نہیں تھے کافی سارے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں جس میں پارٹی ورکرز بھی تھے اور بیجنس پہنتے اور سیز پاکستانی تھے ان سب کو نظرانداز کیا گیا اگلی جو سب سے بڑی مسٹک تھی وہ تھی اسبان بزدار اسبان بزدار کو پتہ نہیں کیسے بنایا گیا وزیرالہ پنجاب کا جس کے بیس پہ علیم خان ناراض ہوئے جانگر ترین ناراض ہوئے کافی ورکر ناراض ہوئے بلکہ پارٹی کا کوئی ممبر اس کے وزیرالہ بننے سے خوش نہیں تھا دوسری جانے اس کی کارکردگی تھی جو بالکل زیرو تھی تو اس کا بھی پی ٹی آئی کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا اگلی سب سے بڑی غلط تھی بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا بلندر یہ تھا کہ نواز شریف کو رہا کیا گیا عمران خان کو یہ چاہیئے تھا کہ نواز شریف کے معاملے میں یا تو بہت سختی کرتے ہیں اور یا نرمی کرتے ہیں ان کو ریلیف دیتے ہیں تو ان دونوں میں عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا صرف بیانات سے یا ٹی پہ انٹری دینے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا 2019 سے لے کے کافی لوگوں نے عمران خان کو خبردار کیا تھا کہ آپ شہباز شریف پہ نظر رکھیں اپنی کئی اینکر سے یا عمران خان کی دوستوں سے سنا ہوگا کہ عمران خان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بتائیں کہ آپ کا فلانہ دوست یا ایم پی یا ایم نے یا یہ جو وزیر ہے آپ کا یہ کرپشن میں ملوی سے یا یہ غلط کام کر رہا ہے یا اس کے دوسرے پارٹیوں سے رابطے ہیں تو اسی ٹائم اس بندے کو بلا کے تو ایسا سب کچھ کرنا یہ کمزور سیاستدان کی نشانی ہے جب عمران خان کی گورنمنٹ ڈیپ تو عمران خان نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ جنرل باجبہ ان سے بار بار یہی کہتے تھے کہ آپ ایکانومی پہ توجہ دیں آپ کرپشن کو چھوڑیں ایکانومی پہ توجہ دیں لوگوں کے لیے جوب پیدا کریں جس دن ملک کی ایکانومی ٹھیک ہوگی سب کچھ ٹیک ٹاک ہو جائے گا آٹومیٹکلی پاکستان جیسے بڑے ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا اس کی ایکانومی کو ٹھیک کرنا اتنا ایزی ہے نہیں کہ آپ رات و نات سب کچھ ٹھیک کر رہے اب ذرا سوچیں کہ اگر پی ڈی ایم پی ٹی آئی کے حکومت کو نہ گراتے تو کیا پی ٹی آئی میں اتنی ایبیلیٹی تھی کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچاتے یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ پی ڈی ایم والے آئے ان کی گورنمنٹ گرائی اور وہ بچ کے نکل گئے پتلی گلی سے دوہزار انیس میں امران خان کو یہ پتا چلا تھا کہ میرے ستر سے زیادہ ایم پی اے اور ایم این اے غدار ہیں وہ دوسری پارٹیوں سے رابطے میں ہیں اور کسی بھی ٹائم وہ چھوڑ سکتے ہیں تو جب خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ میرے پارٹی میں ستر سے زیادہ لوگ غدار ہیں تو ان کو فارح کرنا چاہیے تھا اسی ٹائم میں اگلا جب مشٹک امران خان نے کیا وہ یہ تھا کہ جب دوہزار بائیس میں ان کی گورنمنٹ گری تو ان کو سیدھے جا کے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن امران خان نے اس کے برقس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہم چلانا شروع کی اسی فوج کے خلاف باتیں کرنا شروع کی تھی جس فوج نے اس کی حکومت بنائی تھی لیکن سب سے پریشانی والی بات یہ ہے کہ امران خان کو ان کاموں پر کس نے مجبور کیا یا کس نے اس کو اس بات میں مجبور کیا کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرو گے تو یہ بیانیاں بکھے گا آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ پر پریشر آئے گا تو آپ کے کام ہو جائیں گے اگلی جو سب سے بڑی غلطی تھی یا امران خان کے لیے لائف لیسن تھا وہ یہ تھا کہ جب پرویز الہی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اسیمبلیاں نہ توڑیں کے پی کے کی اسیمبلی اور پنجاب کی اسیمبلی آپ نہ توڑیں آپ گورنمنٹ کا حصہ رہیں اور الیکشن کا ٹائم وائی سے بھی نزدیک ہے آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے تو آپ ان پر پریشر بھی لا سکتے ہیں ان کی غلطیاں دکھا سکتے ہیں جس دن آپ کی گورنمنٹ گری آپ گرفتار ہوں گے آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچے گا آپ کو بھی نقصان پہنچے گا پرویز الہی نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نہ دیں لیکن امران خان نے ان سب باتوں کو نظرانداز کیا امران خان ایک بڑا سیاست دان تو ہو سکتا ہے ایک پرسیلٹ ہی ہو سکتی ہے لیکن ایکسپیرینس وائز اگر دیکھیں اور ایکسپیرینس وائز اگر ان کو کمپیر کریں پرویز الہی سے یا آسفل جرداری سے تو امران خان کا ایکسپیرینس ان کے سامنے کچھ بھی نہیں پی ٹی آئی کا جو فوکس تھا اور پی ٹی آئی کا جو منشور تھا وہ یہ تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور ایکانومی کو بہتر بنائیں گے ایک زمانے میں تو امران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگ باہر سے آئیں گے جوب کرنے کے لیے تو جتنے ٹائم پی ٹی آئی نے حکومت کی کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس پر کام کیا گیا بدکسمیت سے ایسا کچھ نہیں ہوا نہ تو کرپشن ختم ہوئی اور نہ ایکانومی بہتر ہوئی بلکہ کرپشن پہلے سے زیادہ بڑی اور ایکانومی کا تو برا حال ہو گیا سیاست میں جانے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ایک بندے کو کوئی بزنس کرنا چاہئے چھوٹے سے چھوٹا بزنس کیوں نہ ہو اس سے کیا ہوگا اس سے کہ آپ کوئی آئیڈیا ملے گا کہ میں جب کوئی بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو ایسا نہیں کہ صرف میں ہی بزنس کر رہا ہوں جب آپ مارکٹ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ مارکٹ میں بڑے بڑے برج بیٹے ہیں وہ آپ کو بزنس کرنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ ان کے کمپیٹیشن میں آنے والے ظاہری بات ہیں یہ سیم چیز اپلائی ہوتی ہے سیاست میں اگر آپ نے بزنس سے کچھ سیکھا ہے تو سیاست آپ کے لئے ایزی ہوگا کیونکہ بڑے برجوں پہ ہاتھ ڈالنا اتنا ایزی ہے نہیں جیسے ہی عمران خان نے ان کے خلاف علاہ نے جنگ کیا تو سب اکٹے ہو گئیں ایک مشترے کا پی ڈی ایم بنائی اور عمران خان کے خلاف کروائی شروع کی پاکستان میں نظریہ والی سیاست کرنا بہت مشکل ہے ابھی اس میں بہت ٹائم باقی ہے کیونکہ لوگ نظریہ کو ووٹ نہیں دیتے پاکستان میں ابھی جو ووٹنگ سسٹم ہے وہ برادری ووٹنگ سسٹم ہے ابھی تک گھر کا ایک سربراہ بولے گا کہ فلانا کو ووٹ دینے ہے تو سب دے دیں گے ایسے ہی گاؤں کا سربراہ بولے گا کہ اس کو ووٹ دینا ہے تو وہ دے دیں گے اب جتنی خان صاحب کو مشورہ دینے والے لوگ تھے جو بدماشہ ہیں تھی وہ پہلی فرصت میں فارع ہو کے چلی گئی عمران خان کو چوٹ دیا پی ٹی آئی ورکرز کو چوٹ دیا اور خیر آباد کر کے دوسری پارٹی میں چلے گئے ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کو بہت بڑی سیکھ ملی ہے ان کو بہت بڑا ایکسپوزر اور بہت بڑا ایکسپینس ملا ہے اب اگر ان کو اپنی سیاست کو آگے لے کے جانا ہے اور سیاست میں حصہ لینا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنے پڑیں گے ہاوک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے